آپ کی افغانستان کی سرط سے آپ کے پر حملے ہو رہے تھے راہ کی مدد سے ان کے انیس اے نے سرعام ٹی وی پہ آکے کہا تھا کہ چار سو ملین ڈالر میں نے رکھے ہیں کہ میں بلوچستان میں اور گلگت بلوچستان میں انسریکشن مومنٹ کھڑا کروں گا راہ کے بہت کانٹیکٹس ایران کے اندر ہیں اور وہاں جو رشتہ داری ہیں وہ بھی ابھی ذکر کی جا رہی تھی تو یہ وہاں سے کم از کم یہ جو پنجگور کہہ رہی ہے یہ تو اس سائٹ سے وہاں پر آئے ہیں انہوں نے آکے کیے افغانستان کی جو زمین ہے وہ استعمال ہو رہی ہے اس کے لیے اور بھارت کا بہت بڑا انفلونس ہے افغانستان میں ہمارا انٹیلیجنس فیلئر ہے ضرور ہے اتنی بڑی کاروائی ہوئی ہے اتنا لشکر آیا ہے لڑنے کے لیے ہمارے جو ایف سی ہیڈکوارٹرز پر حملہ ہوا ہے ہمیں پتہ نہیں لگ سکا ہے لہذا یہ ایک انٹیلیجنس فیلئر ہے جسے انٹیلیجنس فیلئر مانا جانا چاہیے سی پیک کو برباد کرنے کے لیے بلوچستان کی سوائل کو استعمال کر رہا ہے جس جس کے پیٹ میں گڑ بڑ ہے میں آگے بہت جانا نہیں چاہتا ہمارے کچھ مسلمان برادر ملک ایسے ہیں جن کے پیٹ میں باقیدہ ڈائریہ ہے سی پیک کو لے کے روزانہ گیدڑ کی موت مار مار کھا کے سسکی ہیں سسکی ہیں مننے سے بہتر یہ نہیں ہے ایک دفعہ عزت کی زندگی جینے کا فیصلہ کر کے اعلان کر دے اور انہیں جواب دے پچھلے سالیں کس میں ہمارے ادارے بھی شامل ہیں ہماری حکومت شامل ہیں ہمارا میڈیا شامل ہے ایک بڑی سیلیبریشن بنی کہ افانستان میں ایک ازادی ہوئی اور ان کا حق تھا کہ غیر ملکی ماں سے چلے جائیں وہ چلے گئے اور اس سے جو ایک کنسینسز بنا تھا وہ یہ بنا تھا کہ پاکستان کے لیے بڑی اچھی حبر یہ ہے کہ یہاں ٹیررزم نہیں ہوگا اب اگر آپ پانچ سی مہینے دیکھیں اسلام آباد میں بھی ہو گیا لہور کبھی واقعہ آپ کو پتا ہے بلوچستان سے بھی مسلسل جا رہی ہے تو کیا وہ ہماری جو اسیسمنٹ تھی وہ ان مچورٹی تھی یا ہم سمجھ ہی نہیں سکے ہوا کیا فانستان میں اور نمبر دو ابھی تک ہم نے فانستان کی حکومت کو بھی تسلیم نہیں کیا حالانکہ ہم بڑے کانفیڈنٹ تھے اس بارے میں روزانہ گیدر کی مود مار مار کھا کے سسکی ہیں سسکی ہیں مننے سے بہتر یہ نہیں ہے ایک دفعہ عزت کی زندگی جینے کا فیصلہ کر کے اعلان کر دے اور انہوں نے جواب دے کب ہم کب تک انتظار کریں گے اس طرح کیوں نہیں ہمارے جو جس نے بھی ڈسیئن میکر ہے وہ سمجھ کیوں نہیں رہی ہے جی دیکھیں میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا اس سلسلے میں صرف مجھے دو تین باتوں کا علم ہے ایک تو یہ مجھے علم ہے کہ اگر آپ کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو تو پھر اور بہت سارے خوف وہاں پر جگہ بنا لیتے ہیں کیونکہ ہر دل میں خوف کا خانہ تو ہے اس میں یا تو آپ کو خدا کا خوف رکھنا پڑے گا اگر وہ نکل جائے گا تو پھر اور خوف آپ کے دل میں آ کے جگہ بنا لیں گے یہ انہی خوفوں کا شاخصانہ ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہمارے اوپر وہ حملہ کر دے گا ہم جو ہمارے گھٹنے لگے ہوئے ہیں جدہ صاحب پھر میں میری سمیشن پھر میں کلیر کر دیتا سوہات اس کشموں کشمیں ہم ساری زندگی گدار دیں گے یا کوئی فیصلے کا وقت آپ سمجھتے ہیں آگے آپ کر لینا چاہیے یہ فیصلے کا وقت تو بہت پہلے سے شروع ہے اور کافی طرح وقت گزر چکا ہے اگر آپ کو یاد ہو آپ کے کسی پروگرام میں میں نے ضرور کہا ہوگا کہ ادھر سے جب یہ ہمارے کشمیری بھائی اٹھ کھڑے ہوئے تھے اتھیار لے کر وہاں سے پریشر ڈال دیا تھا چینہ نے اور ہم بیٹھے رہے اس سے اچھا وقت آپ کو کون دیتا اور پھر یہ کہ آپ کے پاس کرنے کا جواز بھی موجود تھا آپ کے پاس کلبوشن تھا جو یہاں پر آپ کے ساتھ جو کچھ کر رہا تھا آپ کو پتا ہے آپ کی افوانستان کی سرد سے آپ کو پر حملے ہو رہے تھے رو کی مدد سے ان کے انیس اے نے سرعام ٹی وی پہ آکے کہا تھا کہ چار سو ملین ڈالر میں نے رکھے ہیں کہ میں بلوچستان میں اور گلگت بلتستان میں انسریکشن مومنٹ کھڑا کروں گا ان کا وزیراعظم آن ریکارڈ ہے اس نے کہا کہ ہم رابطے میں ہیں جو بلوچستان کے لوگ ہیں جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں اور اس سے زیادہ آپ کو کون جنجوڑ سکتا ہے اس سے زیادہ آپ کو کون کہہ سکتا ہے کہ آپ آنگے بڑھے جب آپ نے وہ ٹائم گزار دیا اس کے بعد انہوں نے رافیل جہاز لے لیے ایس فور انڈرڈ لے لیا اس وقت یہ دونوں چیزیں ان کے پاس نہیں تھی ان کا مرال داؤن تھا آپ کی ائر فورس نے ان کی پٹھائی کی ہوئی تھی دیکھیں اس جو حالیت واقعات ہیں اس کی جو پنجور اور اس کا ہے نوشکی کا اس کی ذمہ داری بی ایل اے کے مزید برگیڈ گروپ نے قبول کی ہے اور انہوں نے کہا یہ ہم نے کیا ہے یہ وہی گروپ ہے جس نے سے پہلے چائنیز کانسلیٹ کراچی پر حملہ کیا ہے چائنیز انجینئرز پر حملہ کیا ہے اور پچھلے کچھ عرصے سے یہ چائنیز کو بہت ٹارگٹ کر رہے ہیں اب وزیراعظم کے دورہ چین سے پہلے ان کی یہ کاروائی ہمیں صاف میسیج دیتی ہے کہ ان کا حدف کیا تھا ان کا حدف یہ دورہ چین تھا وزیراعظم کا اور وہ اس موقع پر اپنی پریزنس پروف کرنا چاہتے تھے ہمارا انٹیلیجنس فیلیر ہے ضرور ہے اتنی بڑی کاروائی ہوئی ہے اتنا لشکر آیا ہے لڑنے کے لیے ہمارے جو ایف سی ہیڈکوارٹرز پر حملہ ہوا ہے ہمیں پتہ نہیں لگ سکا ہے لہذا یہ ایک انٹیلیجنس فیلیر ہے جسے انٹیلیجنس فیلیر مانا جانا چاہیے پھر آج جو آئی ایس پی آر کا پریز لیج ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو کالز انٹرسیپٹ ہوئی ہیں وہ افغانستان اور انڈیا کے لیے تھی بھائی اگر افغانستان میں وہ لائف کالز کر رہے تھے دورانے آپریشن تو پھر یہاں تالیبان کو ہمیں اسی وقت مدد دینی چاہیے تھی کہ وہ افغانستان میں کس جگہ سے کر رہے ہیں اب یہ ٹریس کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے اور اگر تالیبان نے بھی ان کو سیف ہیون دینی ہے تو ہمارے لیے اشرف غنی اور تالیبان میں کیا فرق ہو گیا وہ بھی سیف ہیون دیتے تھے یہ بھی سیف ہیون دیتے ہیں سوال یہ ہے کہ یہ ہمیں ایکجیکٹ اس جگہ سے وہ لوگ دے دیتے تالیبان نے جو عام معافی کی ان میں سے کچھ لوگ تو ہیچر افغانی نے جیلوں میں ڈالے ہوئے تھے جو بالکل جیلوں سے نکل آئے اور اس کے بعد اب ہمارے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں میرے خیال میں افغانستان میں تالیبان سے پیچھے ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر گئے بھی ہیں لیکن بہت دو ٹوک بات کرنی پڑے گی کہ اگر یہ واقعی وہیں سے سب نے ٹی ٹی پی نے بی ایل اے نے اپریٹ کرنا ہے تو ہمیں ان کا اتنا مقدمہ دنیا کے سامنے لڑنے کا کیا فائدہ ہوا میرے نزیگ تو وان اینڈ سیم ٹھنگ والی بات ہو گئی کہ اگر وہاں سیف ہیون موجود رہتے ہیں بی ایل اے کے ٹی ٹی پی کے اور ہم جواب میں یہ عذر دیتے رہیں کہ ان کی ریٹ مکمل نہیں ہے ابھی ان کا پورا کنٹرول نہیں ہے ویسے تو آپ کہتے ہیں انہوں نے امن دے دیا ہے انہوں نے ایک ایک انٹ پر پنشیر پر بھی قبضہ کر لیا ہے کوئی وہاں ریزسٹنس نہیں ہے اور ہماری دفعہ یہ لیم ایکس کیوزز ہیں میں تو اس کو نہیں مانتا ہوں میرے خال میں اگر افغانستان سے ہمیں ٹربل آنی ہے کالز افغانستان اور انڈیا بیق وقت ہوتی رہی نوشکی سے اور یہاں سے تو پھر تو نیکسس سمجھ آتا ہے اور اگر طالبان ہمارا افغانستان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے جانے کے بعد بھی یہ حملہ ہوا ہے تو یہ بہت خطرے کی بات ہے فقہ صاحب قدارش یہ ہے کہ ہماری جو انٹریزنس ایڈنسیز ہیں ان کو دنیا میں ٹاپ پر ریٹ کیا جاتا ہے لہذا میں یہ توقع کرتا ہوں کہ میرے لیے یہ ماننا بڑا مشکل ہے کہ لوگ آئے اتنا بڑا آپریشن کر کے اتنے لوگوں کو شہید کر کے اور کہیں غائب ہو گئے کہیں ہوا میں تحلیل ہو گئے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ہماری ایڈنسیوں کو کیوں یہ پتہ نہیں کہ یہ کاروائی کہاں سے ہو رہی ہے کون کر رہا ہے اور کیوں ہو رہی ہے یہ اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں لیکن میں دو تین ساتھ سوال جو ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھئے یہ ٹارگٹ کیا ہے اصل میں بلوچستان میں اس نئی شروع ہونے والی وارداتوں کا پسمندر کیا ہے دو ہے ایک تو ٹی ٹی پی اپنا وجود تسلیم کروانے کے لیے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر کے کاروائیوں میں مصروف ہے لیکن اس کو سپانسر کون کر رہا ہے اس کے پیسے پیچھے اسلہ اور پیسہ کس کا ہے وہ ہے بھارت کا وہ ہے امریکہ کا وہ ہے مساد کا یعنی اسرائیل کا میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ابجیکٹیو کیا ہے سی پیک کو برباد کرنا سی پیک کو تباہ کرنا سی پیک کو اجارنا جو ایک نئی چیز ہے ہمارے لیے اس سے پہلے ہوتلوں پر لوگ حملہ آور ہوتے تھے دہشتگرد چھپ کر کسی گاری پر حملہ آور ہوتے تھے چاہے وہ سیکیورٹی کی تھی لیکن یہ بقاعدہ چیک پوسٹ پر حملے یہ تو بہت ہی دیدہ دلیری سے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی فوج کسی فوج کے خلاف آ گئی ہو را کے بہت کونٹیکس ایران کے اندر ہیں اور وہاں جو رشتہ داری ہیں وہ بھی ابھی ذکر کی جا رہی تھی تو یہ وہاں سے اپروٹ کم از کم یہ جو پنجگور کہہ رہی ہے یہ تو اس سائٹ سے وہاں پر آئے ہیں انہوں نے آکے کیے ایک سائٹ جہاں سے انہوں نے ظاہر ہے کہ یہ کیے اربیار مری اس کے بعد دوسرا ہے گرم داغ بکتی اور دیتا جوید ننگل یہ تین گروپ باہر بیٹھے ہیں ان کو یورپ کی بھی سپورٹ ہے لیٹ می ٹیلی فرنکلی اور ان کی روک کی بھی سپورٹ ہے سب ملک ان کو سپورٹ کر رہے ہیں پیسہ آنا جانا ہنڈی کے یہ پشاوے پختونوں کا سب علاقے میں چلتا ہے تو وہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ افغانی شاند کے کرنے کے باوجود یہ ادھر سٹرانگر پھر اندر ان کے گروپ بیٹھے ہیں